موسیقی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی ای نائی نیوز ایس پی ای نائی نیوز میں آپ کا سواگت ہے بنا دے آپ کو عدیتی سنگھ نے پریانکا گاندھی پر جم کر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ بنا باپ کی بیٹی کو پریانکا گاندھی پریشان کر رہی ہے عدیتی سنگھ نے حال ہی میں کانگریس کا دامن چھوڑ کر بی جے پی جوئن کی ہے ان کے پتی انگا سیخ پنجاب چناہ دوہزار بائیس کے لیے کانگریس سے ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن کانگریس نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا اس پر عدیتی سنگھ کا بیان آیا ہے بتا دے کہ عدیتی کانگریس کے دگزنیتہ رہے اکھلیش کمار سنگھ کی بیٹی ہے ان کا ستمبر دوہزار انیس میں نیدن ہو گیا تھا اتر پردیش کے رائے بریلی میں عدیتی سنگھ نے کہا کہ بین باپ کی بیٹی کو پریانکہ پریشان کر رہی ہے عدیتی سنگھ نے آروپ لگایا کہ پریانکہ گاندھی نے ان کے پتی پر پریشر بنایا تھا کہ بھے میلے خلاب بیان دے تب ان کو ٹکٹ دیا جائے گا کانگریس کے نارے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں پر کٹاکس کرتے ہوئے عدیتی سنگھ نے کہا کہ میں لڑکی ہوں پور لگاتار لڑ رہی ہوں عدیتی سنگھ کے پتی انگر سنگھ کانگریس سے ہی نوہ شہر سے ویدائک ہے لیکن عدیتی سنگھ کے بیجے پی میں جانے کے بعد پنجاب میں کانگریس نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا بعد میں انگر سنگھ نے نوہ شہر سے ہی نردلیہ پرچہ بھڑنے کا فیصلہ لیا عدیتی سنگھ کو بیجے پی نے رائے بریلی کی صدر سیت پر امیدوار بنایا ہے عدیتی سنگھ کے خلاف سپا نے رام پرتاپ یادب ورفو ارپی یادب کو ٹکٹ دیا ہے فلال کانگریس نے یہاں سے اپنے پتے نہیں کھولے ہیں عدیتی سنگھ پہلے پی پریانکہ گاندھی پر نشانہ ساتھتی رہی ہے جب پریانکہ نے اشاروں اشاروں میں کہا تھا کہ وہی یوپی میں کانگریس کا سی ام فیس ہے تو اس پر عدیتی سنگھ نے کہا تھا کہ پریانکہ کو سی ام فیس بننے کا حق ہے لیکن بننے کے لیے ایسی ڈک کہاں سے لائے گی ایسی اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا اس پیانائی نیوز دھنیوار پریانکہ جی نعرہ دیتی ہیں لڑکیوں لڑ سکتی ہوں میں لڑکی ہوں لڑ رہی ہوں اور اتنی چھوٹی حرکت کر کے اتنی بری حرکت کر کے میرے پتی پہ بہت دباؤ بنایا گیا کہ آپ اپنی وائف کے خلاف بولیے تو ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے تو ہم کو نہیں سمجھ میں آرہا کہ یہ جو دوگلی راج نیتی وہ کرتی ہیں اگر وہ لڑکیوں کا اتنی سممان کرتی ہیں سپورٹ کرتی ہیں تو کیوں میرے پتی کی ٹکٹ کارٹی کیوں بار بار مجھے پرتارت اور پریشان کرنے کا پریاس کرتی ہیں کیا میری جنتہ یہ سب دیکھ نہیں رہی ہے ایک اکیلی لڑکی لڑ رہی ہے پچھلے پانچ سال کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا میں بتا دوں پچھلے پانچ سال پہلے میرے پتا جی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے یہاں لائے تھے اس پرانگر میں آج وہ نہیں ہے اکیلے لڑ رہی ہیں اپنی جنتہ کے بھروسے لڑ رہی ہوں پرچن بحمد سے جیت کے آؤں گی جو لوگ لڑکی ہیں لڑکیوں سکتیوں کا نعرہ دیتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے گھر کی لڑکیوں کو سرکشت رکھیں ان کو پرتارت کرنا بند کریں